بغیر کسی محنت کے بہتی کم خرچے میں دھیر سارے بیف شامی کباب جو ہیں وہ آپ بنا کر ایک سے دو ماہ کے لیے فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کا دل چاہے یا پھر اچانک سے آپ کے گھر پر مہمان آ جائیں تو آپ فٹہ فٹ سے آپ اس کو فرائی کر کے سرف کر سکتے ہیں بہتی زبردست بغیر کسی مشین کے اور چوپر میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہتی زبردست ریشے داری شامی کباب بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیف شامی کباب بنالے کے لیے بیف ہم نے لیا ہے بون لیس چار سو گرام اور یہاں پر ایک کپ ہم نے چنے کی دال کو پندرہ منٹ پہلے اچھے سی دھو کر ہم نے اس کو پانی میں بھگو دیا تھا اگر آپ شامی کباب چکن میں بنائیں تو آپ نے پہلے چنے کی دال کو دو گھنٹے پہلے بھگو دینا ہے اور یہاں پر آپ ہڈی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ تمام بیف ڈال دیں گے پریشے کوکر میں اور جو دال ہم نے بھگو کر رکھی تھی اس کا پانی ریموف کر دیں گے اور یہ دال اس کے اندر ڈال دیں گے اب ایک ٹکڑا ادرک کا چار سے پانچ لہسن کے جوے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے سی فلیور کے لیے ایک بڑی سائز کا پیاز اس طرح سے کٹ کر اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی گول والی مرچے ہیں 8 سے 10 اس سے بہت زبردست سا فلیور آئے گا اب ہم اس کے اندر ڈیسٹ کے حساب سے ڈال دیں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ ڈال دیں گے پسی ہوئی لاغنش آدھی چمچ ہلدی پاوڈر اس سے اچھا سا کلر آئے گا یہ ڈالنے کے بعد ایک بڑی الائشی اس کے اندر شامل کر دیں گے اور دو ٹکڑے ہم ڈال دیں گے دارشینی کے اب اس کے اندر تقریباً 2 سے 3 گلاس ڈال دیں گے پانی اس کو مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً 15 سے 18 منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے پریشکر کو ہم نے چلے پر رکھ دیا ہے اب دوسرے چلے پر ہم ایک پیانڈ رکھ دیں گے اور اس کے اندر دو چمچ ڈال دیں گے سابت سکھا دھنیا اس کے ساتھ ہی ایک چمچ سابت زیرہ ڈال دیں گے اور 10 سے 15 عدد ثابت کالی میرچے تین سے چار عدد لوم ڈال دیں گے یہ ہم زبردستہ مسالہ تیار کریں گے بیف شامی کباب کے لئے اب چھولا ہم نے جلا دیا ہے اور ہلکا سا ان کو ہم نے ڈرائی روست کر لینا ہے زیادہ ہم نے ان کو دیکھیں یہاں پر ڈارک نہیں کرنا بس ہلکا سا ہم نے اتنا روست کرنا ہے کہ اس کے اندر سے ہلکی سی خوشبو آنے لگے تو یہ زبردستہ مسالہ تیار ہے اب اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کا ڈرائی ہو گیا ہے اور یہاں پر ڈال اور بیف جو ہے وہ اچھے سے گل چکے ہیں اور دیکھیں جو ہم نے اس کے اندر کھڑے مسالے ڈالے تھے وہ تمام کھڑے مسالے دارشنی اور بڑی علاجی ہم نکال لیں گے اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے میشر کی مدد سے اس کو اچھے سے اس طرح سے میش کر لینا ہے یہ کام آپ نے فوراں سے کرنا ہے دیکھیں ابھی یہ مکشر بہت گرم ہے تو آپ نے اسی دوران اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے اگر آپ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس طرح سے کریں گے تو یہ تھوڑا سا اس کو مشکل ہوگی لیکن آپ نے اگر گرم میں اس طرح سے اس کو میش کریں گے تو یہ فوراں ہی اچھے سے یہ میش ہو جائے گا اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہ جو مکشر ہے میف شامی کواب کا وہ ریڈی ہوگا اس میں نہ تو آپ کو پھر جو پر کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو مشین کی ضرورت پڑے گی یہ بہت زبردست طریقے سے مکشر جو ہے شامی کواب کا تیار ہو جائے گا تو دیکھیں تھوڑی دیل لگی ہے زبردستہ یہ مکشر جو ہے وہ تیار ہے جب بھی آپ ریشی کوکر کا ڈھکن کھولیں تو اگر یہ مسالہ جو ہے وہ ڈرائے ہو تو آپ نے چولہ بند کر کے اس طریقے سے میش کر لینا ہے اگر آپ کے اس مکشر میں پانی ہو تو آپ نے چولہ جلا کر اس طرح سے میش کر لینا ہے اب یہ تمام مکشر جو ہے وہ زبردستہ تیار ہے اس کو ہم ایک علیہ در سے برطر میں اس طریقے سے نکال لیں گے اب اس کے اندر تقریباً ڈیر چمچ ہم ڈال دیں گے مسالہ یہ وہی والا مسالہ ہے جس کو ہم نے ڈرائے روست کیا تھا ڈھنڈا ہونے کے بعد ہم نے مکسی جار میں پیس لیا تھا ایک چمچ ڈال دیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ اور ساتھ میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا دھنیا اور سبز میرچے اور اس طرح سے یہ تمام چیزیں ڈال دنے کے بعد اب ایک ادت انڈا اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس طرح سے یہ تمام چیزیں ڈال دنے کے بعد اب ہاتھوں سے ہم نے اس کو اچھے سے اس طریقے سے مکس کر لینا ہے شامی کباب کے مکشر کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے کباب جو ہیں وہ ہم ریڈی کر لیں گے تو دیکھیں جتنا ہم نے کباب بنانا ہے اس حساب سے ہم یہ مکشر لے لیں گے اور پہلے اس طرح سے ہاتھوں پر اس کو گول کرتے ہوئے پھر ہتھیلی سے ہلکا سا اس کو پریس کر لیں گے اور اس کو جیب کے نارے ہیں اس کو ہم اچھے سے اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے ایک زبردستہ ہم نے کباب جو ہیں وہ ریڈی کر لیا ہے باقی کے تمام اسی طرح سے تیار کر لیں گے تھوڑے سے سمان میں آپ دیکھ سکتے ہیں دھیر سارے جو ہیں یہ شامی کباب جو ہیں وہ بن کر تیار ہوئے ہیں تو اب اس پوائنٹ پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی ائر ٹائٹ بوکس لے لیں آپ یا زپ لک بیگ آپ نے اس طرح سے یہ اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور اس کو کور کر کے ایک سے دو ماہ کے لیے فریز کر لیں جب بھی آپ کے گھر پر مہمانہ آ جائیں یا پھر آپ کا جب بھی دل چاہے آپ اس کو نکال کر پہلے رون ٹمپریچر پر رکھیں اور اس کے بعد آپ ان کو فرائی کر لیں آپ دیکھیں ان کو ہم نے ہاف شامی کباب کو فرائی کر لینے ہے تو اس کے لیے پین میں اوئل کو ہم نے گرم کر لیا تھا اب ایک ایک کباب کو ہم انڈے کے اندر اس طریقے سے ڈیپ کریں گے اور اس طرح سے ہم اوئل میں ڈال کر ان کو ایک سیٹھ سے تین سے شامی نٹ کے لیے فرائی کر لیں گے تھوڑی دیر کے بعد اس کی سائٹھ کو ہم چینج کر دیں گے زیادہ ہم نے ان کو فرائی نہیں کرنا یہ بہت جلدی فرائی ہو جاتے ہیں تو دیکھیں جب دونوں سیٹھ سے اچھا سا کلر آ جائے گا تو ان کو ہم نکال لیں گے اور اس طرح سے نکال لے کے بعد باقی کے بھی اس طرح سے ہم فرائی کر لیں گے تو تیار ہے زبردست سے یہ بیف شامی کباب آپ ان کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو بنا کر کیچپ یا پھر آئیتے کے ساتھ سرف کریں اور یہاں پر میں آپ کو توڑ کر دکھا دیتی ہوں بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی ریشے دار یہ بیف شامی کباب جو ہیں وہ بن کر تیار ہوئے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی ضرور اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائکو شیئر کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا ڈھر سرا خیار رکھیں اللہ حافظ